السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل تو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیلی سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کو بتا جاتا ہے پی آئی اے آئی سے کے انٹری ٹیسٹ میں کیا آئے گا تو جن لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو امید ہے کہ جو جس طرح سے جو آج کا ٹیسٹ آیا اس میں وہ کافی ہیلپفل ملی ہوگی اگر آپ لوگ کو ملی ہے لاسٹ ویڈیو ہیلپفل رہی ہے تو کارنٹی اس کو کمیٹ میں بتائیں اور لائک کریں ٹھیک موسیقی Conclusion کے طرف تو کافی سارے شوڈنٹ ٹیسٹ دے کے آئے ہوں گے تو میں بھی ٹیسٹ دے کے آیا ہوں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو بنا لی جائے تاکہ نیچ ٹیسری بار اگر یہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو اگر وہ لوگ شوڈنٹ یہ ویڈیو دیکھیں تو ان کو یاد رہے تو اس ویڈیو کو ہم لوگ کرتے ہیں سمرائز اور اس میں بات کرتے ہیں کہ آج انٹی تریس میں کیا ہوا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ٹائم دیا گیا تھا نو بجے کا جو بچے نو بجے پہنچے تو لائن کافی تھی تو لائن کافی ہونے کے وجہ سے جو سر میں نہیں ہے کم ہو بیش دیس بجے سٹارٹ ہو گئی تھی اسے بعد تقریباً نو سے بارہ یعنی تین بھنٹے لگے ہیں کروڑ کو اندر آنے میں دیس بہت کرتے ہیں آپ کچھ بھی آئی نہیں کم سے کم دس سے بیس ہزار کراؤڈ تھا کم ہو بیش جہاں تک کہ وہاں کے جو والنٹرے کہہ رہے تھے تو لائچ ٹائم جو پی آئی ایسے کا ٹیسٹ ہوا تھا اگر اس سے کمپیر کیا جائے تو فرق اتنا تھا کہ دونوں ہی بہترین گئے ہیں صرف لائچ ٹائم میں یہ تھا کہ انٹرنس سف ایک گیٹ سے تھی تو والنٹرز وہی کھڑے ہوئے تھے اور کافی لوگ آرام سے آ رہے تھے اس بات تھوڑا سا کیونکہ گیٹ ڈھڑ سا رہے تھے تو بچوں کو کافی ڈھککے بگرے بھی لگ رہے تھے اور لائنگ بھی لوگ بیچ میں آ رہے تھے تو کافی مشکل ہو رہی تھے اور لوگ کاف سے لائنگ میں کھڑے ہوئے تھے جو صبح کے نو بجے آئے تھے وہ دس گیارہ بجے اندر جا رہے تھے تو بہت لگ میں لیتی چھوڑ سا ایشو یہاں پہ تھا باقی یہ ایک اوورال کمپیر کیا جائے تو ایوینڈ کافی اچھا تھا اور تھوڑے بات یہ کہ آواز فیلیر نہیں تھی لیکن اگر کمپیر کیا جائے تو میرے خاصے لاز ایوینڈ زیادہ بہت تھا لیکن یہ بھی زیادہ اچھا تھا بہت تھا تھوڑا بھار تو آرڈیوز کنٹرول کرنے کا کسی شروع ہوتا تو بھی اچھا رہا تھا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ جو بندہ بھارت کے اندر کیا ہوا اندر خوش نہیں ہوا سب سے پہلے نیشنل انتھم ہوئی نیشنل انتھم کے بات جو ہے وہ ہمارے گیس سپیکرز ہے گیس سپیکرز کی اگر بات کی جائے تو اس میں ڈاکٹر آر ایفل بھی تھے انہوں نے اپنے بارے میں بتایا اور انہوں نے ایک پلیٹ فارم ہے ڈیجیل سکل جو کہ ورچل یونیورسٹی کروا رہی ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے بتایا اور تو انہوں نے اس چیز کے بارے بتایا سلانی کے جو آنر ہیں انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ سلانی کہاں سے شروع ہوا اور آج تک کتنا پڑھے وہ کتنا ایک سپینس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر ایک سب سے بڑی چیز جو جن لوگوں نے ورچل آسسٹن کے کورس میں اپلائے کیا تھا جو کہ اب اس سکرپے دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ سلانی نے کولیبریٹ کی ہے انیبلرز کے ساتھ تو انیبلرز کے اپنے ویڈیو میں بتایا کہ ٹیسک کیا سا رہا ہے کامیل میں بتایا تاکہ نایچ ٹیم جو ہے ہم یہ ویڈیو دیکھ کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے اور آئیو بات ریزرٹ کی تو ریزرٹ کا بیٹل بھی یاد نہیں کہ لاشتم کا ویڈ تھے لیکن یہ کہ ریزرٹ کافی ٹائم بات آتا ہے یعنی کم سے کم آپ ایک مہینہ میں تو ویڈ کریں ایک مہینہ کے بعد آپ پہ پہنچے دیکھتے رہے پاکی جب ریزرٹ آئے گا تو میں بھی اپنے ویڈیو میں بتا دوں گا تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بسن ہے ویڈیو بسن ہے کاری لائک کر کامنٹ کریں تو دوستوں سے شیئر کریں اور شکریہ آپ پہ حضرت سبسکرائبر کا اللہ حافظ